ٹی ٹوینٹی و شکپ میں اب موسم بڑا ویلن ثابت ہو رہا ہے شکروار کو ہونے والے دو اہم میچ بارش کی بھیٹ چڑھ گئے جس کے بعد اب میچ اور ان کے وینیو کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس میدان میں سب سے زیادہ بارش کے آشنکہ بنی ہوئی ہے وہاں سب سے زیادہ مقابلے رکھے گئے ٹی ٹوینٹی و شکپ میں اب تک ٹیموں کی ہار جیت کے ویلن یا ہیرو صرف کھلاڑی ہی ہوتے تھے لیکن اس و شکپ میں ایک اور ویلن آ گیا ہے جو ٹیموں کو میدان میں اترنے کا بھی موقع نہیں دے رہا ہے اس ویلن کا نام ہے بارش ٹی ٹوینٹی و شکپ کے کئی میچوں میں سنکٹ کے ان بادلوں نے میزوان آسٹیلیا سمیت کئی ٹیموں کا کھیل خراب کیا ہے سوپر ٹویلپ مقابلوں میں اب تک چودہ میچ ہو چکے ہیں ان میں سے چار میچ بارش کی وجہ سے رد ہوئے بارش کی وجہ سے رد ہونے والے میچ کون کون سے تھے پہلے یہ جان لیجئے آسٹیلیا ورسز انگلینڈ، افغانستان ورسز آئرلینڈ، نیوزی لینڈ ورسز افغانستان، ساؤتھ افریقہ ورسز زمبابی ان میں سے تین میچ تو ایسے رہے جس میں ایک گیند بھی فیکی نہیں جا سکی جبکہ زمبابی کے خلاب افریقہ کی جیت پر بارش نے پانی فیر دیا رد بھی چار میچوں میں اسے میچ میلبرن کے میدان پر کھیلے گئے جہاں سب سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور یاد رکھئے فائنل بھی میلبرن میں ہی ہونا ہے ایک میچ کا ریزلٹ ڈکورتھ لویس سے رکالا گیا اور اس میچ میں آئرلینڈ نے انگلینڈ کو ہرا دیا تھا اب تک چار میچوں کے رد ہونے کے بعد سیمی فائنل کی ریز بہت دلچسپ ہو گئی ہے خاص کر گروپ ون میں کیونکہ یہاں ٹاپ فور ٹیموں کے انگ برابر اور جو بھی جیتے گا وہ سیمی فائنل کی ریز میں آگے نکل جائے گا اور اگر آنے والے دنوں میں بارش ایسے ہی ہوتی رہے تو کئی اور ٹیمیں اُلٹ فیر کا شکار ہو سکتی ہیں کپل بسشت کیرن چوپڑا اور پریتی دہیا کے ساتھ گیرو ریپورٹ زی میڈیا